باپ پندرہ پھر میں نے آزمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشہ کا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے اور ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گاگا کر کہتے تھے اے خدا بند خدا قادر مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں اے عزلی بادشاہ تیری راہیں راستہ و دروست ہیں اے خدا بند کون تس سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تُو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سیزدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتیں تھیں آبدار اور چمکدار جوار سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے کے پیالے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کی قہر سے بھرے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوے سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں فرشتوں کی ساتوں فرشتوں کی ساتوں